موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آپ کے استقبال ہے پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے مساجد کے مسائل پر عیمہ کا مقام ہمارے دین کے اندر بہت بلند ہے ایک طرف ان کی ذمہ داری ہے نماز میں مسلمانوں کے قیادت کی تو دوسری طرف ممبر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے اس کو سماننا اور اللہ کا دین جو وہی کی شکل میں نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے خطابت ایک بہت موسیر ذریعہ ہے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی خطابت اور خطیب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اہل علم کا جن کو نہ صرف یہ کی کتاب و سنت کی تعلیم و تدریس کا بہترین تجربہ ہے بلکہ وہ سماج کی گہرائیوں میں جا کر کے سماج کے مسائل پر سماج کے معاملات پر نظر رکھنے والے علماء ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابولا سویدی صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں گفتگو کا خطبات جمعہ کا کتنا اہم رول ہے معاشرے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے خطبات جمعہ کی دیکھئے معاشرہ کے اسلام میں خطبات جمعہ کا بلا عام رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ مسجد کا امام یا خطیب دراصل اس ماحول کا اس علاقے کا دائی ہوتا ہے مشلح ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اور جو خطیب ذہین ہوتے ہیں دینی معلومات رکھتے ہیں تو چونکہ وہ مناسبات اور مواسم کے لحاظ سے ان کی تقریریں ہوتی ہیں یا جو اچھے خطیب ہوتے ہیں پیش آور نہیں جو اچھے خطیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے معلومات دی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں عوام کے اندر کوئی خامی بیوشرا کے تعلق سے شادی بیعہ کے تعلق سے لیندین کے تعلق سے کسی معاملے میں اس پر بھی ناملی بغیر تقریر کرتے ہیں خطیب جی تو اس طرح سے ایک خطیب اپنے خطیبوں کے ذریعے سے اسلاح معاشرہ کا بڑا فریضہ انجام دیتا ہے جی جی تو یہ بڑا اہم رول ہے جی جی اور جس علاقے میں جس ماحول میں اچھے خطیب ہوتے ہیں آپ وہاں کے سامین کو آپ دیکھ لیجی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ میرے امام صاحب نے ایسا بتایا تھا اس لیے جائز ہے ناجائز ہے یعنی ان کے اندر جائز و ناجائز کا شعور پیدا ہو جاتا ہے اچھے امام کے خطبوں سے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا جو دینی مزاج ہے اس کا اثر مختبیوں پر بھی پڑھتا ہے خطیب کا جو دینی مزاج ہے اسامین پر اثر انداز ہوتا ہے شکر فیطاللہ صاحب ہم کو نصوص کی روشنی میں بتائیے کہ اس وقت تو میڈیا کے بہت سارے ذرائع ہیں لوگوں تکنی اپنی بات پہنچانے بہت سارے ذرائع ہیں ٹی وی چینل ہے یوٹیوب ہے اور شوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں تقریر جلسے بھی ہوتے ہیں خطبات جمعہ کی ایسی کیا امتیازی خصوصیات ہیں جو اور کسی میڈیا میں نہیں پائے جاتے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے جو سامین ہیں ان کو بہت زیادہ پابند کیا گیا ہے کہ یہ خطاب کیسے سننا ہے تو یہ جو پابند کیا گیا ہے سامین کو ایسے سامین آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی بھی جلسے میں نہیں ملے گی اور نہ وہ ان چیزوں کے پابند ہیں نہ کوئی کر پائے گا لیکن جمعہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس قدر سخت قانون ہے کہ اگر ایک طالب علیم کھڑا ہو گیا ممبر پہ اور محدثے وقت آ گیا تو بیٹھے کہ اس کی سننا پڑے گا اتنا بڑا مقام ہے اس خطبے کا مطلب اس کا جو ان نظام ہے اس کی بقا کے لیے اس کا کیسے فائدہ پہنچے اس کے لیے اتنا قانون سخت بنایا گیا کہ اس کو ہٹا نہیں سکتے خطبہ سننا اور یہ دوسرا پہلو ہے جو شیخ نے کہا کہ ایک تو بہت پابندی کے ساتھ بیٹھنا ہے دوسرا اس کا بولنا عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے اللہ نے حکم دیا ہے باقیدہ یہ باقیدہ عبادت کا ایک حصہ ہے اور عبادت کی جو یہ شکل ہے وہ شکل دوسری خطبات میں نہیں ہے آپ اس کو حکمی کسی طرح عبادت بول بھی دو لیکن وہ اس طرح سے عبادت کی یہاں تو باقیدہ سور جمعہ میں حکم دیا گیا کہ جب ازان دی دی جائے فساہوی لازک لیلہ ہی وزرور اور صرف یہی نہیں اس میں کیا اس میں حاضری مقصود ہے جیسے اور پروگرام ہے اس میں سننا مقصود آپ کہیں سے بھی سن لو آپ لائف سن لو کہیں اور سن لو لیکن خطبات جمعہ میں وہاں حاضر ہو کے سامنے بیٹھ کے سننا یہی مقصود ہے خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے حاضری مطلوب ہے اس میں پوری بات سنوی ہے اب واقع حدیث ذکر کر دیجئے آپ اس میں صاف ذکر کر دیا ہے اللہ عنہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے باقیدہ دروازے پہ درج کرتے ہیں کہ کون پہلے آ رہا ہے کون بعد میں آ رہا ہے اور جو لیٹ میں آتا ہے تو اس کا ریشتر بند ہو جاتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آیا تو ریشتر میں ان کا نام تجنی ہوتا ہے حاضری میں ہوتا ہوتا ہے لیکن اس میں تجنی ہوتا ہے وہ حدیث بھی سنائیں آپ کی جو گفتگو کرنے والوں کے لئے جو ممانعت ہے خطبے کے درمیان دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے نہیں حدیث میں یہاں تک آتا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صرف لگو کام کر رہا ہو اور دوسرے آدمی اس کو ٹوکنے لگے تو آپ نے کہا کہ فقد لگو تھا تم نے بھی لگو کیا اس لئے کہ ایک آدمی بول رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے اب دوسرے آدمی نے ٹوکا وہ بھی بولنے لگا تو اضافہ ہوگی اب ادنظمی میں ایک آدمی بول رہا ہے بولنے دیجئے آدمی اشارت سے تو کہتے ضرور لیکن ایک ہی زبان سے بول کر کے نہ ٹوک ہے یہ خطبات جمعہ کی تقدس ہے اگر امام متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے تو چلو کوئی اشارہ کر دے لیکن اگر امام کی توجہ ہے اس کے سامنے کوئی حرکت ہو رہی ہے تو ایک دوسرے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے یہ معاملہ امام کے لئے اور امام کی ذمہ داری ہونے چاہیے وہ روکے اور ایک حدیث ہے مشہور حدیث ہے اس سے آپ دیکھیں کہ خطبے کا عدب کا تقاضی کیا ہونے چاہیے کہ اللہ کے رسم خطبہ دے رہے ہیں عبدالعی بن عصور رزنو آئے اور کہا کہ بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے ایسا نہیں جوتہ رکھنے کی جگہ پہ دروازے پر بیٹھ گئے دروازے پر بیٹھ گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ مطلب سمن نہیں پائے وہ فقی آدمی تھے بہت بڑے عالم تھے سمجھ گئے تھے لیکن اتبا کا جو غلبہ تھا اتبا کا جو جوش تھا جذبہ تھا اس جذبے میں وہ وہیں پہ بڑھ گئے تو یہ معاملہ ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں جو کوئی حکم ہوتا ہے کوئی خطاب ہوتا ہے اس کا یہ پاور ہوتا ہے اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ کس طرح سے سامین پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اور خطابات میں نہیں ہیں اور خاص طور سے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک شوق ہے کہ ہر چیز آن لائن کر دی جائے یوٹیوب پہ ڈال دی جائے ٹی وی چینل پہ ہر چیز آ جائے تو یہ شوق بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم زمین سے ختم نہ ہو جائیں ہم زمین پہ بات رہے آن لائن اٹھانا چلے جائے گی آف لائن ختم ہو جائے زمین سے ہماری سرگرمی فنہ نہ ہو جائے اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ زمین پہ جس جمعہ کے خطبات ہیں جو ہم سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں اس کا بدل یہ یوٹیوب چینل ہو سکتا ہے اس کی جو تاثیر ہے بہت زیادہ ہے شک عبدالشکور صاحب جب اتنا اہم ہے خطبہ کا میڈیم یعنی خاص طور پر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ خطبات جمعہ میں آپ کو وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں گفتو کرنے کے لئے جو دیندار نہیں ہے جو مسجد سے نہیں جڑے جو دین سے نہیں جڑے اور میڈیم ہے اور ایک ذرا سے میں مکمل کرلوں گی اور جو میڈیم ہے ٹی وی چینل ہے تو ٹی وی چینل میں دینی چینل تو وہی لگائے گا جس کا پہلے سے دینی ذہن بنا ہوا ہے جلسوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا پہلے سے دینی ذہن بنا ہوا ہے لیکن خطبات جمعہ میں تو خاص وہ پبلگ آتی ہے جو دیندار اتنی نہیں بھی ہے لیکن اس کو یہ کہ جمعہ کا ایک فریضہ ہے وہ ادا کرنا ہے تو مل جاتی ہے تو اتنا اہم میڈیم ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں لیکن شکی فائر پہلے آپ اپنی بات بلی کرتے ہیں اس کے اہمین کے تعلق سی کہ اس خطبے کے لئے ہمیں کوئی پوشٹر نہیں نکالنا پڑتا ہے ہمیں اعلان نہیں کرنا پڑتا ہے ہمیں بلانا نہیں پڑتا ہے جیسا بھی ٹی وی پہ ہم کوئی پروگرام ڈالیں تو آؤ لائک کرو سبسکرائب کرو چلو دیکھو اس کی تشیر کرو آئیت نکالو دنیا برکا جھن جھٹے اس کے پیچے لیکن جمعہ کا خطبہ وہ سب کو معلوم ہے وہ کہیں گھر گھر پوشٹر نہیں دینا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے اور ایک آدمی اس کے لئے کسی بھی حالت میں ہو چلا یعنی ہم اس کو اگر منظم کر لیں خطبات جمعہ کو تو ہم کو گویا کہ کسی اور میڈیم کی ضرورت بھی نہیں رہ جائے بلکل نہیں بلکل نہیں خطبات جمعہ اگر محصر ہو جائے تو اس کو کیسے محصر بنایا جائے اتنا اہم میڈیم اللہ تعالیٰ نے بنا بنا دے دیا اتنا بڑا میڈیا بنا دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو اس کو کیسے محصر بنایا جائے مطلب بہت سارے لوگوں کو شکایت ہی ہوتی کہ امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو نیند آنے نیند آتی بلا شبہ اور یہ مطلب تجربے کی بات ہے دیکھا گیا لوگوں کو سوتے ہوئے اور فرق پڑتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں اگر آپ وہاں کے مسلی ہوں ہر جمعہ میں آپ شریک ہوں تو دیکھیں گے کسی خطیب کے موقعے پر تمام لوگ جاتے ہیں چاکھو چوبند ہوتے ہیں اور کوئی خطیب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہنگتے رہتے ہیں تو ایک چیز واضح مشاہدہ میں تو اس میں ایک چیز ایک ہی خطبے کو منظم بنایا جائے اس میں علمی لحاظ سے اس میں لیاقت یعنی علمی باتیں ہونی چاہیے اور اصلاح معاشرہ کی باتیں ہونی چاہیے اس میں لوگوں کے لئے تفہیم دین کی بات ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ زبان کا استعمال بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے جو عوامی سطح پر ہو اور نہ بہت ہی علمی ہو ایسی زبان استعمال کی جائے جو وہاں کی عوام سمجھتی ہو ایک غلط مثال میں دوں گا کہ کبھی کبھی اتنی نچلی زبان بھی نہ استعمال کی جائے ایک واقعہ چھوٹا سا کی ایک ساب پر خطیب نے خطبہ دیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا نہیں کرو گے تو جاؤ سنڈاز کھاؤ تو جب میں باہر نکلا مسجد سطح میں ہمارے سالے ساتھ میں تھے ان کا علاقہ تھا میں نے کہا کہ یہ زبان تو اچھی نہیں تھی میں نے کہا کہ آج کے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو بہرحال اس میں دیکھنا چاہیے کہ بہت ہی ایسا ہی تیزال اور گرابٹ بھی آنی چاہیے کہ وہ جو ہے جیسے ٹپوریوں کی زبان نہیں آنی چاہیے بلکہ شعوری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عوام کی سطح تھوڑی بلند ہو اس میں شعوری کوشش جو ہے خطیب کی ہونی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا شعوری جہاں عوام کی سطح بلند ہو نہ ہی کہ ہمیں ان کی سطح پر پہنچا ہے پوری طریقے سے بعض لوگ ایسا ہوں نے بلکل ٹپوریوں کی زبان میں بلکہ بھی نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے بعض لوگ اتنا علمی کر دیتے ہیں الفاظ تعبیرات اتنی زیادہ ہائی فائی کی اوسر کے ایک چیز اور میں نے ایک دو چیزیں محسوس کی ہیں کہ بہت سارے خطبہ کی غلطی یہ ہوتی ہے اور آدمی تاثیر کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کا ہائی کنٹیکٹ نہیں ہوتا وہ سامین کس کو مخاطب نہیں کرتے وہ نیچے نظریں جھکا کر خطبہ دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تاثیر نہیں رہ جاتی اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مخاطب کریں ان کو دیکھیں ان کی چہروں کو دیکھیں ان کے تعفیرات کو دیکھیں تو شاید خطبہ زیادہ محسوس ہوگا یہ زبان کی بات جو آپ نے کہی اس میں ایک چیز میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا انگلیش کے معاملے میں بھی کہ اگر انگلیش نہیں آتی ہے تو بلا وجہ نہیں اس میں الفاظ داخل کرنا بلا وجہ نہیں داخل کرنا چاہیے کبھی کبھی وہ مزہ کا خیز بن جاتی ہو یہ تو بات صحیح ہے کہ بلا وجہ نہیں داخل کرنا چاہیے زبان کا استعمال طورف کے حساب سے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طرح خاص طرح شہروں میں جو سامین ہوتے ہیں خاص طرح نوجوان متبادل ہیں اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ مشکل ہے تو اس کا انگلیش متبادل وہ دونوں لفظ بولے دونوں لفظ بولے متبادل بولے جیسے میں شیخ فیض اللہ کی تقریب عام طور پر سنتا ہوں میرے پسندیدہ خطبہ میں سے تو بہت ساری جو استلاحات آتی ہیں اس میں جیسے حصے کا کبھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیرز میراس کو بیان کرتے ہوئے اور جو اسبات کو ملتا ہے بقیہ حصہ تو اس کو ریمیننگ شیر بول دیتے ہیں تو کم سے کم جو استلاحات ہوتی ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس کا اگر متبادل یہ خطیب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے سامین کا میار کیا ہے ان کے حساب سے میں زبان استعمال کروں اصل میں یہ چیزی ہے کہ غیر ضروری طور پر ہندی یا غریزی کے الفاظ عربی کے الفاظی کو لانا یہ نقصان دے ہو جاتا ہے بس یہ ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ یہ کل مناسالہ قدر اقول ہے لوگوں کے میار ایک فہم کے لحظ سے گفتو کرنا چاہیے اب ایک بار گورہ فاری میں ایک صاحب فاری ہو کے آیا جائے آپ کو بھی ہنسی آئے گی تو دائی کیا ہو صاف دائی کیا ہو صاف تو بہت سے سامین نے کہا اب تو ہم لوگوں نے دائی رکھنا چھوڑی نہیں ہے پہلا آپ نے کو نہیں بتایا کہ گھر میں دائی رکھنا چاہیے کہاں دائی کیا ہو صاف کہاں گھر میں رکھنے والی دائی ہے بڑا مذہ کا ہوا مارے خالد صاحب بتانے لے کے کہاں لوگوں نے کہا ہم لوگ کہاں دائی رکھتے ہیں تو یہ بڑا لحاظ ہونا چاہیے زبان کا ایک چیز اور ہے یہ جو آپ نے کہا کہ موسیر کیسے بنایا جائے تو اس حصلے میں میں عام طور پر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ کسی موضوع پر بولنے کے لیے اچھا درستہ کیجئے یہ بہت این ہے اچھا مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کرنے کے بعد پہلے نصوص نوٹ کر لیجئے بیسے مالی یہ کی ریبہ ہے مثال کے طور پر تو ریبہ کی مذہمت میں قرآن کی کیا آیات ہیں حدیث میں کیا اس کی مذہمت کیجئے اب نصوص نوٹ کر لیجئے اس کے بعد کچھ اگر واقعات لانا ہے تو واقعات مستند ہونے چاہیے اس کے بعد آپ خاکہ بنا لیجئے میں نے تقریباً بے شمار تقریروں کا خاکہ میں نے بنا لیا بعد آپ کا تقاضی ہے تو شائع کر دوں میں شائع کروں گا مطالعہ مضمونگاری کے ساتھ مشاہ اللہ تو جب یہ تختیط ہو جاتی ہے تو آدمی بہتتا نہیں ہے پھر پتا چلا کہ صاحب کی خطبہ شروع کیا اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے کہ اگر آدمی خطا یا خاکہ سامنے رکھے ہوئی ہو تو اہب کی بات نہیں ہے سعودی عرب مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے خطبہ تو موبائل کے ذریعے سے اب آقادہ خطا سامنے رکھتے ہیں مطلب اس میں یہ ہو کہ تقریر مرکز ہو نصوص کے روشنی میں ہو اور واقعات بھی مشتند ہوں غیر مشتند نہ ہو یہ بہت ضروری ہے ہماری مساجد کا تو ایک پہچان ہوتی کہ یہاں پہ حادیث اور قرآن کی آیتیں زیادہ سے زیادہ سنیں شکر شکر آپ کچھ بول رہے ہیں اس میں تین دو تین باتیں اور خطبہ کے تعلق سے یہ کہ حالات کی جانکاری بھی ضروری ہے بہت ہے ہمیں یہ کہ وہ سماج کے نفس کو پہچانتے ہوں کس وقت سماج کو کس چیز کی ضرورت یہ ایک چیز ہے اور اسی طرح یہ جو آپ نے بولا میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ آپ جب عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کنک کرتی ہے عوام کو یہ لگتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ایران توران کی حاکتے رہتے ہیں عوام کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کیا زمین کے مسائل پر جمالہ پروگرام تو لوگ سنتے ہیں تو زمین کے مسائل پر ان کے جو مسائل جو عوام سے جڑے ہیں وہ ان پر بات کرنی چاہیے ہر سامے کو یہ لگے کہ میری بات ہو رہی ہے ہمارے اصلاح کی بات ہو رہی ہے ہمارے پریشانیوں کی بات ہو رہی ہے ایک چیز یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات میں کیوں میں کہہ دوں جیسے آپ نے جو بات کہی اسی تائید ہی کہ خطیب کی نظر ماحول میں رہنے والے افراد کے اوئیوں پر بھی ہو یعنی ماحول کی خامیوں پر بھی ہو اس لیے وہ مواسم مناسبات کے ساتھ ساتھ کیونکہ جس سماس کا امام ہے جیسے بعض خاندانوں میں ٹی وی کے استعمال ہو رہا ہے بعض لوگ سوت خوری کرتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں زیوت وغیرہ کی بیماری پائے جاتی ہے ناملے بغیر تو سماج کے امراض کی نبازی کرتے ہوئے جب خطیب خطبہ دے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو میری بات کر رہا ہے میری اسلاح کر رہا ہے ناملے جی آپ تو یہ وہ ضروری ہے محصر برانے کے لئے جیسے آپ نے کہا لوگ سمجھیں کہ خطیب تو میری اسلاح کر رہا ہے اور لوگ دل کے کان کھول کر سنیں گے اب اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے اوہ ایک عوام کے مسجد میں شروع کر دیا اسلامی خلافت کیا اس کی خصوصیات کیا ہیں اور ملوکیت یہ ہے میرے بات ہی اسے کبھی خلافت ملوکیت کے موضوع نہیں سمجھے گی یہ لوگ ہیں نا یہ تو آپ نے ایران تران کی بات کی ہے نا یہ چیز ہوتی ہے اب ایک صاحب گاؤں گئے اور گلوبلائزیشن پر انہوں نے تفسوسی ہے وہ عوام جب ایسے ہی کوئی شہر میں آئے اور کھیتی باری کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے ہماری عوام کنیکٹوٹی ان کے مسائل کے اس میں میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں کہ معاشر میں جو برائی ہے نباز ہونا چاہیے اس کو لیکن کبھی کبھی بعض ایمہ کے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سودھ خور ہے اس کے ساتھ دیلی اٹھنا بیٹھنا ہے کبھی نہیں بولیں گے لیکن کسی وقت اس نے گالی دی دیا کچھ بول دیا تو اگلی دن وہ خطبے کا موضوع بن جائے گا تو یہ رویہ بھی ایمہ کا نہیں ہونا چاہیے خطبہ جو ہے وہ انتقام لینے کا ذریعہ انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیٹس سے یا کسی بھی برے آدمی سے جھگڑا ہو گیا اسی وقت آپ کے اندر اصلاح کا جوش پیدا ہوا کہ اب ہم تقریر کریں تو کوئی تاثیر اثر نہیں رکھ اصلاح کا نام پر انتقام جو خجبہ نہیں ہونا چاہیے اچھا شیخ نے تو بتا دیا اپنا منحج تو میں یہ مناسب لگتا ہے شیخ عبدالر شکر آپ تقریر کی تیاری کیسے کرتے ہیں موضوع کا انتخاب کیسے کرتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب جہاں تک بات ہے تو عام طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ سماج کو کس چیز کی ضرورت ہے عمومن کوشش یہ سوچتے رہتے ہیں آپ ہاں سوچتے رہتا ہوں بلکہ خاصت ہم تمام لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ راہ چلتے بھی کبھی کبھی یہ ذہن میں بات آتی ہے کس موضوع پر کچھ کہنا چاہیے کبھی آپ نے کوئی واقعہ دیکھ لیا کوئی ایسی غلطی آپ نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے کوئی بھی ایسی بات آگئی یا موسمی حالات کے طب سے کچھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یا حالات ایسے چل رہے ہیں تو اس پر کوئی ذہن بن جاتا تاکہ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہیے یہ کیا فائدہ آپ کیسے انتخاب کرتے ہیں موضوع کا بھائی ہم طور سے تو جیسا کی کچھ لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کو فون کر کے پوچھتا ہوں میں اکثر کا کہ یہاں کس موضوع کی ضرورت ہے یہ اکثر میں پوچھتا رہتا ہوں جہاں میں نہیں رہتا ہوں برابر نہیں جاتا ہوں تو میں وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا حالات ہیں کیسے ہیں کونسا موضوع مناسب رہے گا تو جب وہ کوئی موضوع بتا دیتے ہیں تو اسی کو میں منتخب کرتا ہوں اگر نہیں بتاتے ہیں تو پھر اپنے طور سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے تو اسی حساب سے کیونکہ موضوعات بہت یونیک ہوتے ہیں شکیفائد صاحب نے ایک مرتبہ بہنوں کی حقوق پر گفتگو کی تو میرے خیال سے شکیفائد کے سے پہلے میں نے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں سنوی تھی تو آپ تیاری کیسے کرتے ہیں لیبریڈی تو اتنی بڑی موجود نہیں ہے تو موضوع انتخاب کر لیے تو تیاری کیسے کرتے ہیں ہمارے اماموں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں بڑی لیبریڈی نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک امام صاحب میں تو کئی اماموں کو جانتا ہوں بیچارے وہ جو انقلاب میں جو کالم نکلتا اس پر منصیر رہتے تھے کہ وہ انقلاب ہے اگر مسجد میں کتب خانہ ہو تو کسی امام صاحب نے خطبے میں کوئی ضعیف عدیز بیان کر دی تو ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے عدیس انقلاب میں پڑھی تھی کیونکہ کچھ نہیں ہے وسائل تو بیچارے انقلاب سے تیاری کرتے ہیں آپ کیسے تیاری کرتے ہیں ابھی تو بہت آسان ہو بہت ہے میں نے خود جب کہ ہم لوگ غریب آدمی ہیں میں نے خود ایک بہت اچھی کنڈیشن کا کمیٹر لیا ہے میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے مباحل بھی ہے ہر چیز ہے اس کے علاوہ خود ہم نے یہاں پہ اشونگر میں ایک لائبری کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ دس لاکھ کی کتابیں ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ممبئی میں حدیث کی اجزائے ادیسیہ کی اور اجال کی جو کتابیں یہاں پہ ہیں شاید ممبئی میں کہیں پہ ہو کیونکہ یہ کتابیں کسی کی گفٹ کیوئی نہیں ہیں بلکہ ہم نے خریدی ہیں سیلیٹ کر کے تو حدیث کی فن حدیث سے مطلی جو کتابیں ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایک موضوع ہم نے اکتیار کیا کہیں معاملہ فج جاتا ہے تو اس کو روکنا پڑتا ہے یعنی کبھی بھی چھے چھے مہینہ ہو موضوع ذہن میں رہتا ہے رکا رہتا ہے تو اس کی کبھی کبھی یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اس کی تفتیش کے لیے یہ جو ذرائیں ہیں کمپیوٹر کے یہ سب فیل ہو جاتے ہیں اور وہاں تک انتظار کرنا پڑتا ہے جی شیخ عبدالشکور صاحب مختصر نے نام بھی بتائی تقریر کیسے تیار کرتے ہیں میرا طریقہ تو یہ ہے کہ فیلحال بکتبہ شاملہ پر ہم لوگ زیادہ انسار کرتے ہیں اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہرحال عام طور پر طلبہ عربی جانتے ہیں لیکن بہت سارے طلبہ کبھی کبھی شاید کسی وجہ سے استفادہ نہیں کرتے عربی زبان کے جبکہ اگر کسی کو کوئی دینی موضوع تیار کرنا ہے تو عربی مسادر ہی زیادہ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے کیلیدی مسادر چونکہ بنیادی مسادر ہیں قریبی مسادر ہیں تو ان سے استفادہ کرنا اس کے بعد میں اس کو کمپیٹر پر ورڈ فائل بناتا ہوں میرا طریقہ یہ ہے ورڈ فائل بناتا ہوں اس میں جو زمنی موضوعات ہوتے ہیں سب ٹائٹلز اس کو میں لکھتا ہوں اس کے بعد اس کے نصوص لکھتا ہوں اس میں اگر کوئی خاص فکرہ ہے تو اس کو بھی وہاں نوٹ کر دیتا ہوں وہی میں زبانی کا بولتا ہوں میں اسے ہاتھ میں لے کر جماع کے خطبہ وزید دیتا ہوں اچھا ہے ایک چیز میں نے بھی کبھی کبھی امام کا خطبہ جو موسیر ہوتا ہے اس میں دخل اس کا بھی ہوتا ہے کہ خطیب کو امام کو کچھ آثری مسائل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے مطلب یہ کہ امام کو کلانام نہ سنجھے کی امام مسائل سے بھی بہارہ کر دے ان کو طرح سے ہم نے محسوس کیا کہ میں نے کئی مسجدوں میں کورونا وائرس پر خطبہ دے دیا کورونا وائرس کیا ہے بیماری کے تعلق سے کیا ہدایات ہیں کتاب سنت روشنی میں اور غبہ پڑ جائے تو کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ یا جیسے مسلم پرسنللہ ایکسان سویل کورڈ وغیرہ ان موضوعات پر بھی جہاں میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں ماسٹر ڈاکٹر لوگ بھی ہیں ان پر کم ہیں تو خطبے دیئے تو لوگوں نے اچھا خاصا استفادہ کیا تو خطبہ کے محسوس ہونے میں اثری موضوعات کی انتخاب کا بھی دخل ہوتا ہے اور خطبہ میں نے خیال سے صرف کتابوں پر ڈیمنڈ رہنے کے بجائے ایک ذہن بھی چلتے رہنا چاہئے آردی کو کسی موضوع پر بولنا ہے تو وہ چلتے فردتے سوچتا رہے معاشرے کا بھی کہ وسی مطالعہ ہونا چاہیے وسی مطالعہ بھی ہو اور خطبے کا انتخاب ہونا چاہیے اسے بارش کا موضوع آتا ہے تو میں ایک خطبہ بارش کے موضوع ضرور نہ آتا ہوں قرآن کی اتنی آیات ہیں اتنی آدیس ہیں ایک چیز ہے کہ وہ تقرار بہت کرتے ہیں موضوع کی تقرار تو میں نے محسوس کہہ تجربے کی بات ہے کہ جیسے ٹھیک ہے ابھی سنت ابراہیمی پر آپ کو بولنا ہے لیکن ہر سال وہی بات ریپیٹ کریں گے تو لوگ بیزار ہو جائیں گے اس میں کچھ تبدیل لائے ٹھیک باتیں وہی رہیں گے لیکن کچھ انداز کی تبدیلی الباز کی تبدیلی کچھ تو اس میں ترتیب میں تبدیل لائے تاکہ اس میں کل جلچسپی باقی رہے ایک چیز میں نے یہ بھی بہت فائدہ مند محسوس کی ہے کہ بعض جو معاشرے کے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں صحافی ہیں بعض بزرگ بڑھے لوگ ہیں ان سے گفتو کرو کسی موضوع پہ تو بہت کچھ مواد ان سے مل جاتے ہیں اور وہ جو مواد ہوتا ہے جو بزرگوں سے بڑھے لوگوں سے یا دانشوران سے جیسے آپ کو نوجوانوں کے اخلاق پر بات کرنی ہے تو جو کالیج کے ٹیچر ہیں ان سے آپ گفتو کریے وہ آپ کو بہت سارے ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو نہیں بتائیں کیونکہ آپ کالیج کے ماحول میں نہیں رہتے ہیں وہ بھی تو ایک ضرورت ہے کالیج کے آپ خواتین میں کیا برائیاں پائیں جا رہی ہیں تو کوئی جو لڑکیوں کی سکول کی پرنسپل ہو یا وہاں کے جو ذمہ داروں ان سے جب بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امام کو اتنا کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ سماج سے جولا ہی نہیں ہے تو سماج کے مسئلے سے وہ واقف نہیں ہو باتا تو سماجی موضوعات پر ہی باتے ہیں امام سماج سے ایسا جول جاتا ہے یہ بات تو اس کو بھاگنا پڑتا ہے جاگنا پڑتا ہے خطوے کے تیاری صرف جمعیرات کی دن نہیں کرنا چاہیے پورا ہفتہ اس کو لگانا چاہیے اور حقیقی اماموں میں اگر نتیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک امام کو اتنی سہولت دینا چاہیے کہ پورا ہفتہ انشاءاللہ مارک بھائی بات کریں گے آگے کیا سہولت تو پورا ہفتہ اس کا ذہن چلتے رہنا ہے وہ کئی ہوتل میں بھی بیٹھ کے چاہ پی رہا ہے تو وہاں بھی اس کا دماغ جاگتا رہے کہ ہمارے موضوع سے متعلق یہاں کیا چیز میں سکتی ہے کوئی اخبار پڑھ رہا ہے تو وہاں سے بھی پک اپ کرے اپنے موضوع سے متعلق چیزیں تو صرف نصوص ہی نہیں نصوص اور جہاں بھی گھوم فر رہا ہے بلکہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ پورا پورا مہینہ تیاری میں جاتا ہے چلتے پھر سوچتے رہے بہت سارے لوگ بڑے خطیبوں کو یہ سوچتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو اب صلاحیتیں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں محنت نہیں دیکھتے ہیں میں نے بعض اچھے خطیبوں کو میں جانتا ہوں کہ مہینہ دو دو مہینہ پانچ پانچ مہینہ ہے کہ ایک موضوع کی تیاری کرتے ہیں تب جا کر کے کچھ بولتے ہیں تو یہ صرف صلاحیت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جی 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 پہنچ گے کسی مسجد میں مجھے نہیں معلوم تک خطبہ دینا ہے ہے نا تو خطیب کوئی دوسرا ہے لیکن اب وہ خامخواہ مجھے دے کر کے کہتے ہیں خطبہ دیجی اب بہت زیادہ انکار بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی میں اس جگہ سے اکھرتے ہوئے اور ممبر تک پہنچتے پہنچتے فول تو پانچ مہینہ میں آیات کا عدیس کا اشتہدار کر لیتا ہوں اور کیا بولنا ہے پھر خطبہ دے دیتا ہوں آپ نے اتنا سالوں لگا دیئے تدریس میں تعلیم میں تو آپ کے لئے چیز نہیں ہے مشکل نہیں ہے لیکن جو نئے تعلیم علم نئے فارغین نے ان کو محنت بھی کرنی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ کی نئے فارغین محنت نہیں کرنا چاہتا کمنہ ہوتی ہے کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت ترقیب ہے قطیب تو یہ سوچتے ہیں کہ بڑا مقام اس کو مل گیا پر اس کے پیچھے اس کی محنت وہ رکھائی نہیں دیتی میں نے شیخ عبدالی شکور صاحب میں کیا کیا ہے گہرا مطالعہ کیا ہے نصوص نوٹ کی حوالے نوٹ کی ہیں اب یہ بار خاکہ مرتب ہو گیا ہمیشہ کام آتا ہے وہ شیخ عبدالی شکور صاحب آپ پوچھ کہنا جاتے ہیں میں کہہ رہا تھا ایک اہم غلطی لوگ کرتے ہیں اور خاص طور پر نئے خطبہ کرتے ہیں کہ وہ سماج کی برائیوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں یہ حکمت کی خلاف ہے آپ سماج کی برائی کو بہت زیادہ کھول کرنا بیان کریں وہ تقرار سے نہ بیان کریں تفصیل میں بیان کریں تفصیل میں بیان کریں تفصیل میں بیان کریں اور تردید پر زیادہ زور لگائیں یہ ایک بہت حکمت ہوتی ہے جیسے ہم لوگ سنتے تھے لوگوں سے جب امریکہ میں یہ ہوتا ہے اور فرانس میں ایسے ہوتا ہے لڑکیاں ایسے تمام باتیں کی جاتی ہیں تو وہ بہتر نہیں بعض مرتبہ گناہ جو ہے وہ اتنا لذت آمیز لہجے میں بیان کر جاتے ہیں کہ سننے والا جو ہے اس کے دل میں ہی خواہش پیدا ہونے لگیں صرف خیان کا مسئلہ نہیں اس لوگ کا مسئلہ نہیں ہے صرف اس کا ذکر ہی کبھی کبھی گنگاروں کو حسلہ دیتا ہے بیان کرنے والا خود لذتی ہے جیسے وہ جرائم وغیرہ جو میکزینز آتی ہیں اس میں گناہوں کا جو ہے اتنی باریکی سے ذکر ہوتا ہے کہ سننے والا جو اس میں ہی لذت محسوس کرنے لگے خاص ہو سے اہلیدیس خطبہ کو ضعیف موضوع روایات سے اجتناب کرنا چاہیے صحت کا وہ اجتناب پر خیال لگ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ سب کسی کو ہر کسی کو خیال لگنا چاہے اہلیدیس چاہے گئے اہلیدیس کے امتیاز ہے یہ لیکن میں آپ سے ارض کر دوں مجھے شکایت میں آنا چاہیے اس کو اہمہ خطبہ محنت نہیں کرتے بلکل کتابیں ہیں بغیر محنت کی ہوئیے جہاں ذکر آیا فضائل کا وہ بے سوچے سمجھے ذکر کر دیتے ہیں ابھی میں آ رہا تھا جب تو اتفاق سے فون آ گیا میں ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک مرانا صاحب نے خطبہ دیا ہے وہ روایت کیسی ہے سناتا ہے ٹھیک نہیں میں نے کہا کون سے روایت آپ نے فرمایا ہے کہ صاحب اقرام نے پوچھا کہ مہا حاضر حضائیہ رسول اللہ تو آپ نے کہا کہ سویہ سنو تو ابھی کل ابراہیم تو پوچھا کہ بھئی وہ کیا سواب ملے گا اس کا تو آپ نے کہا ہربال کے بدلے میں قربانی میں ہربال کے بدلے میں ہاں آجی تو یہ کہا کہ فرما مونہ صاحب نے ہاں تقریب کر دی ہے تو میں نے ان کو ٹوکا تو ناراض ہو گئی وہ روایت کیسی ہے میں نے کہہ روایت بلکل موضوع کے قریب قریب ہے میں اتفاق سے نہیں سکا تھا تو میں نے کہا بھی یہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے آئی ذلہ مجاشی جس کے بارے میں ابو حاتم راضی نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث اور ایک راوی اس میں نفع بن حارس اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ وضعون موضوع منکر روایت ہے اور بہت اخبارات ہمارے الگیس پرچوں میں یہ حدیث میں ذکر آتا ہے تو صحافت میں خطابت میں ضعیف مدر روایت سے بچنا چاہیے اس کی برے اثرات پڑتے ہیں اس میں لیکن ایک چیز ہے خطیب کو قصوروار نہیں مانتا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے یہ معلوم کر لیں کہ وسائل وسائل ہونا ضروری کہ وسائل نہیں ہوتے میں نے بتایا ہے بعض لوگ اخبار دیکھ کر تیاری کرتے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتے محترم ناظرین خطابت کے حوالے سے گفتگو ہوئی خطابت کا کتنا موسیر رول ہے خطبہ جمعہ خاص طور پر کتنا اہم ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لئے اور ایک خطیب کی ذمہ داری کیا ہوتی بہت ہی مفید گفتگو ہوئی میرے خیال سے یہ سالوں کا تجربہ ہمارے مشایق کا ہے جو پچیس منٹ کے اس وقفے میں اس کا نچوڑ ہمارے سامنے آگیا ہے تو خطیب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے خطبات جمعہ بہت اہم ہیں اس کو خطبی اہمیت دینی چاہیے خطیب خط تیاری کرتا ہے تو ایک تجربہ یہ ہے کہ سامین اس کے ہاں جمعہ ہونے لگتے ہیں بہت ساری مساجد میں خطیب اتنا اچھی تیاری کر کے آتا ہے کہ سامین نماز سے پہلے جمعہ ہوتے ہیں بلکہ دور دور سے لوگ خطبہ سننے کے لئے آتے ہیں تو اپنے منصب کی اہمیت کو سمجھئے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھائیے اس کے لئے محنت کرئے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں اور اہمہ سے متعلق سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں